بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیا اسلام نے عورت کے قدموں تل جنت رکھتی مگر ابھی بھی معاشرے میں ایک عام سوچ پائی جاتی ہے کہ عورت مرد سے کم تر ہے مگر ایک مسلمان خاتون ایسی بھی ہے جس نے امریکہ جیسی ریاست میں جج بن کے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا اس خاتون کا نام نادیا کہف ہے یہ نیو جرسی میں رہتی ہیں انہیں امریکہ میں سپریم کورٹ کی جج کا عہدہ دیا گیا یہ امریکہ کی پہلی مسلمان باہجاب جج خاتون ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ کر انہوں نے جو حلف لیا وہ اپنی مقدس کتاب قرآن پاک پر لیا جو انہیں ان کی دادی سے وراست میں ملا خاتون کی عمر پچاس سال ہے تقریب حلف برداری میں انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ نیو جرسی کے تمام رہائشیوں کی نمائنگی کا موقع ملا ہے انہوں نے مزید کہا کہ انہیں مسلمان اور عرب کمیونٹی کی نمائنگی کرنے پر فخر ہے اور وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ مسلمان اپنے مذہب پر بلا خوف عمل کر سکیں نادیا کہہ جب دو سال کی تھی تو ان کے خاندان نے امریکہ حجرت کی نادیا کہہ دو ہزار تین سے کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے نیو جرسی بورڈ کی ممبر بھی ہیں یہ مسلم شہری حقوق کی تنظیم ہے نادیا کہہ پاساک کاؤنٹی کے اسلامک سینٹر کی بھی ممبر ہیں اور اس کی صدر ہیں یہ ریاست کی بڑی مساجد میں سے ایک مسجد ہے نادیا کہہ نے نائنٹین نائنٹی فور میں بی اے کیا اور پھر نیو جرسی کی ہی سینٹھار یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی